حضرت نے فرمایا جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا اب تو کرنے کا دمانہ ہے یہ آخر عبادت نے فرمائی تھی محاصلت والی نے کہ جو کچھ ہے مجمع سے کہنا تھا حکومت سے کہنا تھا ہم نے کہہ دیا اس کے مطابق چلتے رہو اس کے مطابق کہتے رہو یہ کام ہے اس لئے اللہ جزائے خیر دے و نظرات کو جنہیت کے بیانات کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے لیکن صرف اشاعت اور مطالعہ ہرگز کافی اور مفید نہیں ہے جب تک اس نقل و حرکت میں حضرت کی باتوں کو عملی طور پر لانے کی کوشش نہ کی جائے اور اجتماعی مذاکروں میں حضرت کے بیانات کے ٹکڑے اور اختباسات بیان نہ کیے جائیں اور دعوت جو بنے لائے جائے اس وقت تک اس سے اشتفادہ نہیں ہوگا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی خیر لانے کا راستہ ہے کیونکہ بیانات میں ہے کہ محنت ایک ہے لیکن میدان محنت میدان محنت تین ہیں فروا جاتے ہیں ایک سالحن والی محنت ہے اپنی ذات کے محنت کرنا افراج زندگی دیم کے مطابق گزارنا یہ محنت سالحن والی ہے اس امت کی مدد اس امت کے مدد سالحن والی محنت سے نہ ہوگی اس امت کے مدد سالحن والی محنت سے نہ ہوگی دوسری قسم ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت فرماتے تھے اس امت کی مدد انبیاء والے انبیاء والے طریقہ محنت سے بھی نہ ہوگی عجیب بات ہے اگر یہ امت انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آ جائے تک بھی مدد نہ ہوگی اور بلکہ اگلی بات یہ یاد رکھو کہ اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے تک بھی اس کی مدد نہ ہوگی کیوں کہ یہ امت سید الانبیاء کی امت ہے یہ امت انبیاء کے امت نہیں ہے یہ امت امت انبیاء نہیں ہے یہ امت خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی امت ہے اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے گی تو مدد بہتبار امت کے نہیں ہوگی مدد بہتبار امت کے نہیں ہوگی اس امت کے مدد کے لئے شرف ہے یہ اللہ نے شد لگایا قرآن میں یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے جو نبی بہتبار عالم کے مبعوث ہیں اس لیے میں نے بات کیا نقل کی ہے کہ حضرت یہ فرما دیتے ہیں کہ دوسرا محنت کا میدان انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے ایک قوم ایک علاقہ ایک صوبہ ایک قریہ ایک بستی یہ انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت ہے اس امت کا میدان محنت یہ نہیں ہے کیونکہ اس امت کے نبی کا میدان محنت یہ نہیں ہے جس طرح آپ کی آمد نے جس طرح آپ کی آمد نے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے جس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء کے احقام شریعت کو منسوخ کیا ہے اس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے یہ دونوں باتیں برابر ہیں ان کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا چہے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ افرادی عبادت سے اسلام تنیا میں پھیل جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ افرادی عبادت سے اسلام پھیل جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ امت امت محمد علیہ السلام ہے اس امت کا میدان محنت بہت تبار آپ کی بہت سچ کے ہے کیونکہ امت اجتماعی طور پر آپ کی نائب ہے امت اجتماعی طور پر آپ کی نائب ہے ایک جماعت نہیں ہے جو اس کام کو کر کے آپ کی نائب بنے بلکہ امت بہت تبار مجموع ہے کہ آپ کی نائب ہے کیونکہ آپ کی بہت ست بہت سبار جماعت کے نہیں ہے آپ کی بہت ست بہت سبار امت کے ہے سمجھنا چاہیے اس کو تو میں نے آج کی حضرت کے بات ہے حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں دیکھنا چاہیے اس میں حضرت کیا فرمایا اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ تیسری محنت سید الانبیاء کی ہے امت نسرت بہت سبار امت کے جب ہوگی جب یہ امت سید الانبیاء کے سید الانبیاء کے طریقہ محنت پر آوے اور یہی نہیں بلکہ سید الانبیاء علیہ السلام کے مزاج محنت پر بھی آوے